موسیقی لیکن اسی ذہنی اتھل پتھل کے بیچ ایک روز وہ وہ کر بیٹھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے ہی ہاتھوں اپنی جان لینے کی کوشش گوالیر کے مشہور سندیا اسکول کے ایک سٹوڈنٹ کی اس کوشش نے جہاں اس کے دل و دماغ میں چل رہی کشمکش کا پتہ دے دیا وہیں یہ بھی ظاہر کر دیا کہ کس طرح ایک ہائی پروفائل اسکول کے اندر ریگنگ کا کھیل کھیلا جا رہا تھا موسیقی ایک طرف دیش کا جانا مانا سکول دوسری طرف ایک منتری کا بیٹا منتری کے بیٹے کے ساتھ سکول میں ریگنگ ریگنگ سے ڈر کر منتری کے بیٹے نے کی خودکوشی کی کوشش جان اب بھی خطرے میں گوالیر کے سندیا اسکول کا پورا سچ اس ماسوم کے فیس بک پروفائل کی یہ تصویریں ہی اس بات کی گواہ ہیں کہ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک نہیں تھا وہ سوشل میڈیا میں کبھی خود کو دکھی بتاتا تو کبھی اکیلا اور اوساد سے گھیرا ہوا لیکن ستم دیکھئے کہ نہ تو اس کے نزدیکیوں کو اس بات کی خبر تھی اور نہیں دیش کے اس نامی سکول کے کرتا تھرتاؤں کو جو آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے نہیں تھکتے ہیں اور آخر کار اس ماسوم نے وہ کر لیا جس کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہے جی ہاں گوالیر کے سندیا اسکول کے نووی کلاس میں پڑھنے والے اس چھاتر نے تنگ آ کر خود کی ہی جان لینے کی کوشش کر ڈالی لیکن سوال یہ تھا کہ آخر نووی میں پڑھنے والے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس نے خودکوشی جیسا بڑا اور افسوسناک فیصلہ کر لیا آخر اتنی کڑی نگرانی میں ہونے کے باوجود اسے ایسا قدم اٹھانے سے کیوں نہیں روکا جا سکا اور سب سے اہم یہ کہ اگر اسے کسی بات کی پریشانی تھی تو اسکول پرشاسن کو اس کی بھنک کیوں نہیں لگی اور بس انہی سوالوں کا سرہ پکڑے جب گوالیر زلہ پرشاسن اور پولیس نے اس معاملے کی تفتیش شروع کی تو اسکول کے اندر چل رہے ایک ایسے کھیل کا کھلاسہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے بھی نہیں سوچا تھا لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب سے واقف کرائیں آئیے سب سے پہلے آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ یہ معصوم ہے کون دراصل بیہار کے سہکاریتہ منتری جائے گمار سنگھ کا بیٹا آدرش سنگھ اس اسکول میں نووی کا سٹوڈنٹ ہے گھر والوں کی معنی تو وہ بے حد شانت اور کریٹیو مائنڈ کا لڑکا ہے لیکن اسکول میں آنے کے بعد سے ہی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ وہ حالات سے ہارنے لگا تھا اور اس کی یہ جھلک اس کے فیس بک پروفائل پر دکھی ویسے تو اس نے اسکول سے ہی چوری چھپے فیس بک پر کئی باتیں اپ ڈیٹ کی لیکن اس کے یہ سارے سٹیٹس سوشل سائٹس پر باتوں کی بھیڑ میں گم ہو کر رہ گئے اور آخرکار اس نے اپنی انسونی فریاد کے ساتھ خود کو ختم کر لینا ہی ٹھیک سمجھا وہ تو گنیمت رہی کہ اس سے وقت رہتے اسپتال پہنچا دیا گیا اور اس کی جان بچ گئی لیکن سچ پوچھئے تو اسکول میں اس کے اردگرد موجود حالات نے اس کی جان لینے میں کوئی کور قصر باقی نہیں چھوڑی تھی ویسے اب اس ماسوم کی حرکت اور اس سے اٹھے سوالوں کی پردال کرتی پولس اور زلہ پرشاسن کو جو باتیں پتا چلی ہیں وہ بھی کم چونکانے والی نہیں ہیں اور یہ باتیں ہیں اسکول میں چل رہے ریگنگ اور قائدے کانونوں کی اندیکھی کی ویسے تو سیندیا اسکول اپنی پڑھائی کے طور طریقے کو لے کر پورے ہندوستان میں مشہور ہے کچھ اتنا کی ہر سال ہزاروں لوگ اپنے بچوں کو اس اسکول میں پڑھانے کی آس لیے یہاں پہنچتے ہیں لیکن اسی سکول میں ریگنگ کا دانوں بھی موجود ہے اور وہ بچوں کو بھی اپنا شکار بنا رہا ہے یہ سوچ پانا بھی لوگوں کے لیے مشکل تھا لیکن ایک چھاترک کی خودکوشی کی کوشش نے سکول کا پورا سچ بے نکاب کر دیا چوبیس گھنٹے کے بعد پربندن نے پولس کو یہ جانکاری دی ہے کہ آدھر سنگھ بیہوشی کے حالت ملہ تھا اور اس کے بعد علاج کے لیے لے جائے گیا ہے لیکن اب تک پولس نے بھی کسی طرح کوئی کارواہی نہیں کی ہے بات چیت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ میڈیا سے ملنے کو تیار نہیں ہے اور جو بھی جانکاری ہے وہ چھاتروں کو اور میڈیا کو ای میل کے مادھی ہم سے دیں گے کیونہ میں رشاعت کے ساتھ آمیت کمار گولیر آس تک